اسلام علیکم نو تھاس میں آپ سب کو ویلکم نئی ایڈوکیشنل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں تفصیلی معلومات جس چسپ انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بھائیے بسم اللہ کرتے ہیں چلتے ہیں پیج کے بیک گراؤنڈ کے عریقے طرف جس میں ہمیں یہاں پر تین چیزیں نظر آ رہی ہیں وارٹر مارک ہے پیج کا کلر ہے پیج کا بارڈر وارٹر مارک کیا ہوتا ہے وارٹر مارک عام طور پر بیک گراؤنڈ میں لائٹ سی شیڈ میں لکھی ہوئی یا بنی ہوئی کوئی تحریر یا تصویر ہوتی ہے کوئی مونوگرام ہو سکتا ہے کوئی لوگو ہو سکتا ہے جیسے آپ کی سرٹیفیکیٹس آپ دیکھتے ہیں پرینٹ ہوئے ہوتے ہیں بورڈز کے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بورڈ کا مونوگرام بنا ہوتا ہے لائٹ سے کلر ہو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وارٹر مارک اسے لگاتے ہیں کہ وہ کوپی سے بچنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کوپی کرلے ہیں چینلز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایکسکلوسیو خبر چار رہی ہوتی ہے یعنی جو صرف ایک ہی چینل پر چار رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ باریک سے پٹی بھی چار رہی ہوتی ہے ڈیم سے کلر میں جیو نیوز اے آر وائی نیوز تاکہ جب کوئی سو کپی کرے تو وہ پٹی ساتھ شامل ہو جائے ٹھیک ہے کوپی سے بچنے کے لئے بھی کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وارٹر مارک کیسے لگتا ہے وہ ہم نے لگانا ہے وارٹر مارک لگانے کے لئے آپ وارٹر مارک میں جائیں گے دو طرح کا وارٹر مارک ہوگا وہ ہم نے اپلائی کرنا ہے ریکھیں یہ دو انہوں نے ہمیں پہلے سے بنے بنائے دے دی ہیں پری سیٹس کانفیڈنشل یہ ڈائیگونل شکل میں ہے یہ ہوریزنٹل میں ڈانٹ کوپی ڈانٹ کوپی یہ ڈائیگونل ہے یہ ہوریزنٹل ہے ان میں صاحب نے کوئی اپلائی کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے اجھے دیکھیں یہ آپ کے ڈاکومنٹ پر اپلائی ہو گیا ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں بنانا میں نے تو کچھ اپنی طرف سے لکھنا ہے اپنا لکھنا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے وارٹر مارک میں جا کے آپ کسٹم وارٹر مارک میں آ جائیں جو آپ کسٹم وارٹر مارک پر کلک کریں گے تو کسٹم وارٹر مارک ایک ڈائیلوگ باکس آئے گا یہاں پر اور جس میں آپ اپنی مرضی سے جو سیٹنگ کرنا چاہیں لکھنا چاہیں دیکھیں یہاں پر لکھو سیٹ وارٹر مارک ٹیکسٹ وارٹر مارک اس پر آپ نے یہاں پر لکھو ڈانٹ کاپی اسے سیلیٹ کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے یہاں پر لکھنا ہے مدینہ کمپیوٹر جتنا آپ بڑا لکھیں گے اتنا پتلہ آئے گا جتنا کم لکھیں گے اتنا زیادہ بڑا بڑا نظر آئے گا یہ ذہن میں رکھ لیں اچھا کلر آپ نے چینج کرنا ہے اس پر گری کلر بائی ڈیفال سیٹ ہوتا ہے یہ ڈائیگونل پر سیٹ ہے آپ کہتے ہیں میں نے اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے کوئی بھی اور کلر میں آپ دینا چاہتے ہیں اس قرآن آپ اس کو اپلائی کر دیں اوکے کر دیں یا کلوز کر دیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے دونوں صفحہ دو صفحے ہیں دونوں پر وہی تحریر جو آپ نے ٹائپ کی تھی لکھی ہوئی آگئی سے کہتے ہیں وارٹر مارک یہی وارٹر مارک آپ لکھائی کی بجائے تصویر کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں طریقہ وہی ہے وارٹر مارک میں جائیں گے کسٹم وارٹر مارک میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اس پر سلیٹ کرنا ہے پکچر وارٹر مارک پھر وہ کہتا ہے بتائیں کون سی پکچر ہے کہاں ہے سلیٹ کریں گے پکچر کو اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری پکچر ہمارے کمپیوٹر میں جو ہم نے یہاں پر بطور وارٹر مارک کے لگانی ہے وہ کہاں پر موجود ہے وہ پکچر والے ہم فولڈر میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی ایک پکچر لے کر ہم وہ انسرٹ میں جا کر اور اوکے کر دیتے ہیں وہ پکچر جو ہے بطور وارٹر مارک کے اپلائی ہوگی ہوگی ہے اور اگر نہیں لگانا تو آپ ریموو وارٹر مارک کریں گے اور یہ جو چاہے وہ ٹیکسٹ والا وارٹر مارک ہے یا پکچر والا وارٹر مارک ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی ہے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا